یہ بات ہے سن 1927 کے آس پاس کی صرف سولہ سال کی عمر میں ایک لڑکا بانارہ سے بھاگ کر کلکتہ چلا گیا تاجب کی بات یہ ہے کہ سولہ سال کی اس عمر میں تقریباً گیارہ برس کی سنگیت سادھنا بھی شامل ہے نمسکار میں ہوں انوراک بسکان اور آپ سبھی گدیپا ولی کی بہت شب کامنا ہے آج آپ کو سناتے ہیں ستار کے مہنتم کلاکاروں میں شمار استاد مشتاق علی خان کی کہانی مشتاق علی خان کا جن 20 جون 1911 کو بانارس کے شیوالہ محلے میں ہوا تھا پریوار میں سنگیت کی پرمپرہ بہت پہلے سے ہی تھی ان کے پرکھے جو تھے وہ مغل دربار کے درباری سنگی تگیہ ہوا کرتے تھے مشتاق علی خان کو سینیاں گھرانے کے تانسین کا ونشج بانا جاتا ہے اور مسید خانی گت کی کھوج کرنے والے استاد مسید خان کی ساتویں پیڑی کا کلاکار بتایا جاتا ہے سترویں شتابدی کے آخری سالوں میں مشتاق علی خان کے پرکھے بنا رہا سا گئے تھے اور یہاں ان سبھی نے بادشاہ بہدر شاہ جفر کے بیٹے جہدار شاہ کے دربار میں گاتے بجاتے وقت گزارا مشتاق علی خان کے پتا استاد عاشق علی خان بھی بہت بڑے نامی ستار وعدہ کھوئے ان کے پریوار میں دھرپت گائک بینکار اور خیال گائکی کے بہت دگج کلاکار ہوئے اس ماحول میں پیدا ہونے والے مشتاق علی خان نے پانچ سال کی عمر میں ہی ستار پکڑ لیا تھا اور پتا کی دیکھ رکھ میں سنگیت سیکھنے کی شروعات بھی ہو گئی تھی ستار کے ساتھ ساتھ مشتاق علی خان نے پخاوج کی شکشہ بھی حاصل کی اور اس کے بعد جب ان کی عمر تقریباً سولہ سال کے قریب رہی ہوگی تو وہ کلکتہ بھاگ گئے جس کا قصہ ہم آپ کو پہلے ہی سنا چکے ہیں استاد مشتاق علی خان کے گھر پریوار میں سنگیت کا ماحول چاروں طرف بکھرا ہوا تھا پتا سے لے کر چاچا دادا سب سنگیت کی سیوہ کرنے والے تھے لیکن اس سولہ سال کے نبی وقت کو سنگیت میں کسی طرح کا بندھن نہیں چاہیے تھا وہ کھل کر ستار بجانا چاہتا تھا ستار پر جب اس کی انگلیاں دوڑتی دھینا تو لگتا تھا کہ کانوں میں کوئی میٹھا رس گھول رہا ہو کلکتہ پہنچنے پر اس کلاکار کی ملاقات جانتے ہیں کس سے ہوئی ایک دوسرے ستار وادک سے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ستار بجانے والے ایک سادھو تھے اسی سادھو نے اسو بھرتے ہوئے کلاکار کو پنڈت ویجے مکھرجی سے ملوایا پنڈت ویجے مکھرجی کی گنتی اس وقت کے بہت بڑے گائکوں میں شمار تھی پنڈت ویجے مکھرجی نے سولہ سال کے اس کلاکار کو سنا تو بے انتہا خوش ہوئے انہوں نے اس کلاکار کی ملاقات اس وقت کے کلکتہ آکاشوانی کے اسسسٹنٹ سٹیشن ڈریکٹر سے کروائی اس عدیقاری کے پاس اس دور کے تمام بڑے کلاکاروں کا آنا جانا لگا رہتا تھا ان لوگوں نے بھی بنارس سے کلکتہ بھاگ کر گئے اس سولہ سال کے کلاکار کو بہت دلچسپی سے سنا دو سال بعد ہی یعنی انیس سو انتیس میں اس کلاکار کو ریڈیو سے کاریکرم ملنے بھی شروع ہو گئے وہ انیس سو چوتیس کا دور تھا جب الہباد میں ایک میوزک کانفرنس ہو رہی تھی اس میوزک کانفرنس کے بعد بندو خان ہیرہ بھائی بڑھوٹ کر پنڈت نارائن راو ویاس جیسے دگج کلاکاروں کو شامل ہونا تھا وہیں آئیو جکو نے مشتاک علی خان کو بھی اس کانفرنس میں بلایا جی ہاں تیس کے دشک میں ہی مشتاک علی خان کے جیون میں اور بھی کئی اہم گھٹنائیں گھٹیں آپ کو بتاتے ہیں انیس سو چونتیس میں مشتاک علی خان کا تیس سال کی عمر میں ویوا ہوا اگلے ہی سال انہوں نے اپنے پتا کو کھو دیا گھر کی اب ساری ذمہ داری جو تھی وہ انہی کے کندوں پر آ گئی ماں کے علاوہ گھر میں ایک بہن اور بھتیجے تھے بہن کے پتیگی بھی موت ہو چکی تھی لہٰذا سبھی لوگوں کی دیکھبال کا ذمہ مشتاک علی خان پر ہی تھا اور انہی تمام مشکلوں میں اور گہرا ستمہ تب لگا جب ان کی اکلوتی سنتان کو بھی نیتی نے ان سے چھین لیا تین چار سال کے بیچ قسمت کا پہیہ ایسا گھوما ایسا گھوما کہ مشتاک علی خان کا پورا جیون ہی بلکل بدل گیا وہ کلکتہ میں ہی بس گئے جو زمانے میں نیخل بنیان جی کھانسا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو ان کے بہت دکھ ہوا تھے تو میں جب فیس کیا تو انہوں نے کہا ہمارے گروما کو بولا دیکھو ایک اور بھنگالی آئے وہ بھی بنامان تھے یہ میرے شروع تھے ان تمام چنوٹیوں کے بیچ تمام چنوٹیوں کے بیچ مشتاک علی خان کا سنگیت کا سفر بدستور چلتا رہا دیش کے کئی کونوں سے ان کے کارکرم کے نیوتے آنے لگے دھیرے دھیرے زندگی پٹری پر آ گئی تھی انیس سو چالیس اور پچاس کے دشک میں وہ دیش کے سب سے نامی ستار وعدکوں میں گینے جانے لگے تھے استاد مشتاک علی خان پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان صاحب کے بیچ تقریباً آٹھ دس سال کا فرق رہا ہوگا استاد مشتاک علی خان جب اپنی لک پریتہ حاصل کر چکے تھے آپ کو بتائیں تب پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان نے ستار وعدن کی دنیا میں مضبوطی سے قدم رکھا استاد ولایت خان استاد عنایت خان کے ہی بیٹے تھے اور جلدی ہی پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان کو پہچان ملی دلچسپ بات ایک اور ہے اور وہ یہ کہ کلکتے میں پنڈت روی شنکر کو پہلی بار جس کارکرم میں شروطاؤں کے سامنے پیش کیا گیا وہ کارکرم استاد مشتاق علی خان نے ہی آجت کیا تھا اور بعد میں پنڈت روی شنکر اور استاد ولایت خان نے ستار وعدن میں کچھ نئے پریوگ بھی کیے لیکن آپ کو بتائیں کیا استاد مشتاق علی خان جو تھے وہ پریوگوں کے خلاف تھے وہ پرمپراغت ستار وعدن پر ہی ٹکے رہے انہوں نے ہمیشہ سترہ پردوں والا ہی ستار بجایا ہمارے ایک ماتھے گھرانہ جو ہندوستان میں ہے جو سترہ پردے میں ستار بجاتے ہیں ستار بجاتے ہیں جو دیں گے انیس بیس پردے ہوتے ہیں پردے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے سترہ پردے کا اور جو مسید سیند جو اوریجینیٹر او مسید خانی باج ان سے ہم فالو کرتے کرتے ہمارے اوستاد میں کرتا ہوں میرے شاگریہ جتنے سب ستر پردے بجاتے ہیں آپ کہیں ستار دیکھیں گے ستر پردے والا آپ جانئے ہمارے گھرانے کی اپنے کارکرموں میں شاستریت سنگیت کی شدتہ کو ہمیشہ انہوں نے قائم رکھا اوستاد مشتاق علی خان کی سب سے بڑی خوبی ان کے کارکرموں میں شاستریتہ کا پالن تھا انیس سو ساٹھ کے دشک میں انہیں سنگیت ناک تک ایکیڈمی پروسکار سے سمانت کیا گیا حالانکہ اپنے سمکالین کلاکاروں میں استاد بڑے غلام علی خان استاد سادق علی خان استاد امیر خان اور استاد رحیم الدین خان میں بے حد لوگ پریہ ہونے کے بعد بھی استاد مشتاق علی خان ان پروسکاروں سے وجت رہے جو ان کے سمکالین کلاکاروں کو ملے آج بھی ان کے لیے میں یکی سنٹر بنایا ہے میں نے جسولا میں ان کی نام سے اس طرح موشتہ کے لیے میں چار منزل بیلدنگ بنائیے بڑی محنت کی پیسے کٹھا کیا وہ کرتے 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 آج ہم ہم نے اس طرح کے نام کو روشن کی پرتیشتھا دی جو ان کو پرتیشتھا ملنی چاہیی تھی ملانی ان کو زندگی نے ان کو سب کہتے تو وہ کلاکاروں کے کلاکار تھے آم جنتہ کے لیے نہیں تھے کیونکہ ان کو سمجھے نہیں لوگوں نے اور میرا پرتیشتھا کیا ہے آم لوگوں کو میں سمجھاؤ وہ کیا تھی 21 جولائی 1989 کو انہوں نے دنیا کو الویدہ کہا نمازکار نمازکار میری ریکویسٹ ہے کیا آپ راگیری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور فیس بک اور ٹوٹر کے جلیے بھی آپ ہم سے جو سکتے ہیں Thank you